گائز آج کل ہر کوئی خود کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتا ہے پھر شاہ وہ چندو کے چاچا ہوں یا جمین اگر والی مامی لیکن گائز دنیا میں بہت سے ایسی چیز بنائی جاتی ہیں جن کا مقصد بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو ان چیزوں کی مین پرپس کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا جیسے الیکٹک پلکس میں یہ گرز کیوں بنای جاتے ہیں سنگز میں ان ہولز کا کیا کام ہوتا ہے دودھ پی کے آخری سرے کو ایسا بنائے جانے کا کیا مقصد ہے تو دوستو چلیے آج ہم ایسی ہی انٹریسٹنگ اننون تھنگز کے مین پرپس کے بارے میں جانتے ہیں جن کو جان کر آپ کا مائنڈ بلون ہو جائے گا نمبر ون کٹس اندف پلکس دوستو آج کل کے موڈن لائف میں آپ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے الیکٹر اپلائنس کو تو دیکھائی ہوگا چاہے وہ واشنگ مسین ہو یا پھر ایسی مگر ان سب میں ایک چیز کومن ہوتا ہے اور وہ ہے یہ پلکس جن میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ اس طرح کے کٹس ہوتے ہیں مگر آپ نے اپنے دیماغ پر زور دے کے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ کٹس آخر ان پلکس میں کیوں پریزنٹ ہوتے ہیں تو دوستو اس سے سمجھنے کے لیے آپ کو کم ستم 7 کلاس تک کی پڑھائی کرنی ہوگی کیونکہ اس میں کلاس 7 کے چپٹر میٹلز اور نون میٹلز کی ہیٹنگ پروپٹی بھی شامل ہے تو اگر آپ نے کلاس 7 تک کی پڑھائی کمپلیٹ کر لی ہے تو کانگریٹ چولیشن آپ اس کو ایزلی سمجھ سکتے ہو دراصل یہ کٹس ان پلکس میں بنائے جاتے ہیں جو پیتل سے بنے ہوتے ہیں اور یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ جب براز سے زیادہ الیکٹرسٹی کو گزارا جاتا ہے یہ ہیٹ پروڈیوز کرتا ہے اور فیلنے لگتا ہے کسی ہیٹنگ پروپٹیز کو مندلزر رکھتے ہوئے ان کٹس کو بنایا جاتا ہے تاکہ جب براز ہیٹ آکے پھائے لے تو یہ گپس ان پروڈیوز کو کم کر سکیں نمبر 2 آؤٹسائیڈ ہول ان ائر فونز تو آو یار اپنے کان میں ائر فونز ڈال لو کیا ڈال بھی لیے وہاں تیج ہو رہا ہے وہاں تیج ہو رہا ہے گائز اگر آپ بھی کل زیادہ ہی تیج ہو کر سپیکرز کے جگہ ائر فونز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی ان ائر فونز کے آؤٹسائیڈ ہول کو تو دیکھائی ہوگا جو کسی سیکریٹ مائک کی طرح دیکھتے ہیں لیکن دوستو ان کے بنائے جانے کا بھی ایک خاص مقصد ہے دراصل ان ہول کی مدد سے ائر فونز میں ہوا فریلی انٹر کر پاپی ہے اور سپیکر فریلی موف کر پاتے ہیں اور ہمیں بیٹر ساؤنڈ سننے کو مل پاتا ہے یہ ہولز بہت سے ائر فونز میں پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ بہت سمیں نئی ہوتے ہیں دیپنڈنگ آن دا کھوپڑا و منفیکچر نمبر 3 ٹوٹھ پیک دوستو کھانا کھانے کے بعد بہت سے لوگ اپنے داتوں کے بیچ بھنسے کھانے کو نکالنے کے لیے ٹوٹھ پیک کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ نے اس کے بیک میں اس طرح کے ڈیزائن تو دیکھیں ہوں گے لیکن آپ جان کر شوق ہو جائیں گے کہ ان کا مین پرپس کیا ہوتا ہے اصل میں اس کے بیک سائٹ کو توڑ کر اس کے اوپر ٹوٹھ پیک کو پھر سے رکھنے کے لیے یہ ڈیزائن بنائے جاتے ہیں تاکہ ٹوٹھ پیک کا سیرہ کسی سرفیس سے ٹچ ہو کر گنڈا نہ ہو جائے اور ہم دوبارہ اس کو اس لیے یوز کر سکیں نمبر 4 ہول ان سنگس گائز آپ لوگ روزانہ صبح برش کرتے ہوں گے اور سنگس کو بھی دیکھتے ہوں گے لیکن دوستو کیا آپ نے سنگس میں ان ہول کو نوٹس کیا ہے گائز آپ شاید ہی بلیب کرو گے کہ یہ جو سیکنڈری ہول ہے نا وہ اس مین ہول سے بھی کئی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے آپ اس ایمیج کو دیکھو اس میں ساف سافہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس چھوٹے ہول کا کنیکشن بھی انڈریکٹلی اس درینیج پائپ سے ہی ہوتا ہے ایسا اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ کسی وجہ سے مین ہول جیم ہو جائے تو پانی اس ہیڈن ہول کے ذریعے نکل سکے اور آپ کا فلور گندہ نہ ہو سکے نمبر 5 گیب سن بائی سائیکل ہیلمٹ گائز آپ نے موٹر بائیک اور بائی سائیکل دونوں کے ہیلمٹ کو تو دیکھائی ہوگا لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جو موٹر بائیک کے ہیلمٹ ہوتے ہیں نا وہ بلکل پیکٹ ہوتے ہیں اور وہیں بائی سائیکل کے ہیلمٹ میں کچھ اس طرح کے گیپس ہوتے ہیں تو ان گیپس کے بنائے جانے کا مین پرپس کیا ہوتا ہے تو فرینڈ سب کو معلوم ہوگا کہ موٹر بائیک کو چلانے کے لیے ہمیں نا کے برابر انرجی لگانی پڑتی ہے وہیں بائی سائیکل کو چلانے کے لیے ہمیں کافی انرجی لگانی ہوتی ہے جس سے ہماری باڈی میں ہیٹ پروڈیوز ہوتا ہے جو ہمارے سرز سے زیادہ ریلیز ہوتا ہے تو اس ہیٹس کو ریلیز کرنے کے لیے سائیکل کے ہیلمٹ میں یہ گیپس پریزنٹ ہوتے ہیں نمبر سیکس پیزا سیور گائز اگر آپ کو بھی پیزا کھانا پسند ہے تو لارج اور میڈیم سائز کے پیزا میں آپ نے ان اسمول ٹیبلز کو تر دیکھائی ہوگا پہلی بار میں نے جب اسے دیکھا تھا تو میرے کوئی ایسا لگا کہ یہ پیزا والوں نے پیزا کو ہمارے لیے بھیجا ہے یا پھر چوہوں کے لیے کہیں رانگ ڈیلیوری تو نہیں ہو گئی لیکن دوستو اس اسمول ٹیبلز کو بنانے کا کچھ اور ہی فنڈا ہے دراصل ان ٹیبلز کو پیزا کے بیچ میں اس نے رکھا جاتا ہے تاکہ ڈیلیوری کے وقت یہ پیزا پیزا کے اوپر والے باکس سے ٹکرا کر خراب نہ ہو جائے دوستو اگر آپ کو ٹی وی دیکھنا پسند ہے تو آپ نے ٹی وی کے سکرین پر ان یونیک نمبر کو تو دیکھائی ہوگا جو رینڈم لی ادھر ادھر سکرین پر آتے رہتے ہیں لیکن کیوں آتے ہیں اور کس کے ذریعہ جنریٹ کیا جاتے ہیں اصل میں یہ یونیک رینڈم نمبر ہر گھر کے الگ الگ سٹا باکس کے لیے الگ الگ ہوتا ہے جسے پائرسی کو روکنے کے لیے جنریٹ کیا جاتا ہے اب دوستو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی شو کو بغیر اس کو آنر کے پرمیزن کے انٹرینٹ پر اپلوڈ کر دیتے ہیں جس سے وہ الگلی پیسہ کما پاتے ہیں اور اسی کام کو روکنے کے لیے یہ نمبرز جنریٹ کیا جاتے ہیں تاکہ کبھی بھی کسی ٹی وی شو کے کانٹینٹ کو بلا اجازت انٹرینٹ پر اپلوڈ کیا جائے تو ان نمبرز کی وجہ سے لوکیشن اور کس سیٹا باکس سے اسے چھوڑایا گیا ہے یہ پتہ لگایا جا سکے دوستو نیوز پیپر ایک ایسی چیز ہے نا جس میں اچار سے بھی زیادہ کھٹے ہیڈ لائنس ہوتے ہیں اور اتنے فنی ہوتے ہیں کہ پوچھو ہی مت بہرحال ان کو پڑھتے وقت کہ آپ نے ان کلارڈورز کو دیکھا ہے اور اگر دیکھا ہے تو یہ معلوم ہے کہ یہ کیوں پریزنٹ ہوتے ہیں اصل میں یہ سی ایم و آئی کے دوٹس ہوتے ہیں جو نیوز پیپر کے صحیح کلار پرنٹنگ کو چیک کرتے ہیں کے لیے یوز کے جاتے ہیں یہ کلارڈورز سکائی بلو پنک یلو اور بلیک کلار کے سیریز میں ہوتے ہیں یہ وہی کلارڈورز ہوتی ہیں جن کو صحیح پروپوسل میں مکس کر کے پرنٹر کی سی بھی کلار کو نیوز پیپر میں پرنٹ کر سکتا ہے اور اگر یہ کلارڈورز اپنے ان سیریز میں نہیں ہیں یا پھر اوور لیپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیوز پیپر کے پرنٹنگ میں کہیں نہیں کہیں مسٹیک ہوا ہے نمبر نائن ٹوٹھ پیسٹ کلار کوڈ فرنڈز میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کس طرح کا ٹوٹھ پیسٹ استعمال کر رہے ہیں نہیں میں یہ بالکل نہیں پوچھنے والا ہوں کہ آپ کے ٹوٹھ پیسٹ میں نمک ہے یا نہیں بلکہ آپ نے اپنے ٹوٹھ پیسٹ میں بنے ان مختلف کلارز والے نشانات پر غور کیے ہیں کہ انہیں کیوں بنایا جاتا ہے اور ان کا مقصد کیا ہے دراصل یہ نشانات یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کس ٹائپ کے ٹوٹھ پیسٹ کو استعمال کر رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ کا ٹوٹھ پیسٹ نیچرلی ہے یا پھر کیمیکل سے بنا ہوا ہے فور اگزامپل گرین کلر کا مطلب ہے کہ یہ پروڈیکٹ نیچرل انگریڈینٹ سے مل کر بنا ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کے خطرنا کیمیکل شامل نہیں کیا گئے ہیں مطلب کہ استعمال کے لیے یہ بالکل سیف ہیں جبکہ بلو رنگ کا مطلب ہے کہ اس پروڈیکٹ میں قدرتی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ کیمیکلز کو بطور میڈیسن بھی استعمال کیا گیا ہے جو استعمال کے لیے سیف ہیں اور ریڈ کلر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایج میں نیچرل چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ ہامفل کیمیکلز کو بھی ملایا گیا ہے جو ہمارے لیے نخصاندہ ہو سکتا ہے لیکن اگر یہی رنگ بلیک ہو تو اس پروڈیکٹ کو آپ کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بلیک کلر صاف صاف یہ بتلا رہا ہے کہ اس پروڈیکٹ میں کوئی بھی نیچرل چیز شامل نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ پورا کا پورا کیمیکلز سے مل کر بنا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے میں مزایا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہنکس پر واشنگ دیس انٹائر ویڈیو اللہ حفیظ